جتنا مہت محنت و جتنا صاف نیت کے ساتھ سندھ حکومت اور سی ایم مراد علی شاہ کا ٹیم کوشش کر رہے ہیں کہ وسائل نہ مننے کے باوجود ہم کیسے یہاں کے عوام کا مسائل حل کر سکے تو اس میں بہت سا بہتری آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام اب پی ٹی آئی کو بھی پیچان چکے ہیں ایم کیو ایم کو بھی پیچان چکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دینے کو تیار ہے کہ ہم مل کے اس شہر کی ترقی کے لیے اس شہر میں جو رہتے ہیں جو بستے ہیں ان عوام کی ترقی کے لیے مل جل کے کام کرے جہاں تک حکومت کا مقابلہ کرنے کی بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے لے کے آج تک ہر ایشیو پہ سب سے بھر کر اور صفحہ اول کا کردار ادا کیا ہے حکومت کا اپوزیشن کرنے میں حکومت کا مقابلہ کرنے میں اور جلسہ میں جلسہ بھی رکھتے ہوئے تو پی بی ایم کا جلسہ بلکل یہاں ہو رہا ہے جیسے آپ دونوں نے ابھی ابھی مجرب ہوتایا ہے اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں آپ مجھ سے یہ امید نہ رکھے کہ ہم تنقید کریں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ is urban areas کا وہ devolution of power ہے اب آپ جو کراچی بھی تائنات کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مادی کا بلدیاتی نظام تھا اس کو آپ کے لیے کر کے اس میں کچھ پاور جائے ایم سی سپور ایڈ میں جو بلدیاتی نمائندوں کو دینی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا عوام کے لیے بہت سے مسائل ہے devolution of powers شاہد ان کا number one priority نہ ہو ان کے پاس بہت بہت مسائل ہے ہم ہر مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں جہاں تک devolution کا سوال ہے وہاں پاکستان people's party نے ہمیشہ devolution میں یقین رکھی ہے اور ہم فخر کرتے ہیں کہ سمجھ میں جو بلدیاتی نظام ہے وہ پورے ملک میں واحد بلدیاتی نظام ہے جس نے اپنا پورا جمہوری term مکمل کر کے اپنا تاریخ رکم کیا اور یہ ایک ثبوت ہے کہ پاکستان people's party وہ واحد جماعت ہے جس میں برداش ہے کہ نہ صرف بلدیاتی نظام جاری رہے لیکن ہمارا capital میں ہمارا مخالفوں کا حکومت ہو ان کا بھی term مکمل ہو تو یہ ایک ثبوت ہے کہ پاکستان people's party وہ واحد جماعت ہیں جہاں پختون خواہ نے اپنا ہی بلدیاتی نظام کو ختم کر دیا جہاں پنجاب میں توہینِ عدالت ہو رہا ہے اور بلدیاتی نظام کو بحال نہیں کروایا جا رہا ہے یہاں کراچی پورا بلدیاتی نظام نے مکمل کیا اپنا term اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہمارا census کا issue اور ہمارا local bodies کا legislation ہو جاتی ہے تو پھر ہم local body elections کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے local body elections میں مقابلہ کریں گے جہاں تک MQM اور PGI کی بات ہے میں ان پر زیادہ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ جو سیاست کر رہی ہیں یا جو سیاست اپنا رہی ہیں کراچی شہر کے لیے وہ یہ ہے کہ نہ وہ خود کرنے کو تیار ہے اور نہ وہ کسی اور کو کرنے کے اجازت دے رہے ہیں ہم نے یہ پہلے سے پیچانا ہے کہ ان کا نیت صاف نہیں ہے یہ اس شہر کے عوام کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کوئی drastic measures اپنا کے اپنے ہی administrator cabinet level کا مقرر کر دیا مختلف منصوبے local body departments وہ کب سے چلا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس شہر کے عوام کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ ہم اپنا کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں جہاں تک خان صاحب کی بات ہے خان صاحب اور MQM coalition government میں ہیں انہوں نے مل کے پچھلے تین سالوں میں اس شہر میں نہ ایک اینٹ لگایا ہے نہ ایک کترہ پانی کا اضافہ کیا ہے نہ ایک میگا وارٹ بجلی کا اضافہ کیا ہے جاہاں سندھ حکومت نے جن کو اتنا وسائل نہیں دیا جا رہا ہے جن کو اپنا NFC award نہیں دیا جا رہا ہے ہم نے اپنے وسائل کے تھرو پہلی سبائی حکومت ہے جس نے اپنا transmission line بچا کے کراچی کو سو میگا وارٹ بجلی اپنا وسائل سے پہنچایا ہم نے NFC نہ ملتے ہوئے ہمارا عرصہ کا حق پہ ڈاکہ مسلسل ڈالا جاتا ہے لیکن اس کے پاوجود ہم نے hub سے اور ڈھابجی سے اپنا وسائل سے پانی کا اضافہ بھی کیا ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ آج اس شہر کا دورہ کیا ہے جگہ جگہ نیا flyovers نیا under process اور نیا سرگو کا بندباس کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کم وسائل تو ضرور ہیں مگر ہمارا صاف نیت کے ساتھ زیادہ محنت کے ساتھ ہم اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ مطالبہ کر رہی ہیں کہ جن کا ذمہ داری ہے جو وفاقی حکومت نے وعدہ کیا تھا اس شہر کے ساتھ وہ وعدے کے کیا ہوا وہ ایک کروڑ نوکریوں کا کیا ہوا وہ پچاس لاکھ گھر کا کیا ہوا وہ ہزار عرب ڈالر کا کیا کتنا عرب ڈالر کا پیکج اس کا کیا ہوا وہ کراچی کے عوام وفاقی حکومت روپیا وفاقی حکومت سے پوچھے ہم اپنے محدود وسائل سے اپنا محنت کر رہے ہیں ہم دوسروں کی طرح صرف ایک محدود جگہ چن کے سارے وسائل ادھر استعمال نہیں کرتے ہیں ہم پورا کراچی پہ کام کرتے ہیں جہاں سے ہمیں ووٹ ملتا ہے ہم وہاں بھی کام کرتے ہیں جہاں سے ہمیں ووٹ صرف تاریخی طور پر نہیں دیا جاتا تھا وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ہم جا کے کام کر رہے ہیں اور ہم سمجھیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوان ہمارے محنت دیکھ رہے ہیں ہمارے کوشش دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب ان کو ووٹ کا موقع ملے گا وہ ان کو ووٹ ڈالیں گے جو مسلسل ان کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں تک پانی کے ساتھ جو نائنصافی کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے مسلسل عرصہ ڈاکہ مار رہا ہے یہاں کے عوام کے حق پہ وہ آپ کے سامنے ہیں اور جس طریقے سے چاہاں وہ سندھ حکومت ہو مرادری شاہ صاحب نے ایک دو دن پہلے آپ کے سامنے پریس کانفرنس بھی کیا تھا عوام کو حکومت کو کہا تھا ہمارا سٹیننگ کمیٹی کا نیشنل اسیمبلی میں ووٹر کا ٹالپور صاحب ہے شاید آج آج رکھ رہے سٹیننگ کمیٹی کا میٹنگ نائنصافی ہو رہا ہے اور پاکستان پیپل سپاہ جی واحد جماعت ہے جو جہاں بھی نائنصافی ہو کشمیر سے لے کے گراجی تک ہم ان کے خلاف لڑتے رہتے ہیں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی بات ہے یہ انسانیت کی بات ہے یہ کی سیاسی بات نہیں ہے جب ایک پانی کا بہران ہے تو اس بہران کو انصاف کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تاکہ وفاق کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس حکومت نے بار بار یہ کوشش کی ہے کہ ہر متنازع ایشو کو چھیر کے یہاں کے عوام کو تکلیف پہنچائے اس میں بھی وہی ہو رہا ہے جو خطرہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نہ صرف یہاں کے عوام کی فصل کے لیے ہیں وہ تو پورا پاکستان کی معیشت پہ اثر پھر بھی ہوتا ہے اور جو پینے کا پانی ہے اس شہر کا پینے کے پانی اس کے لیے بھی ہمارے لیے خطرہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں کم پانی دیا گیا ہے اب مسلسل اس کا خدانہ خاصتہ اثر ہمارا کیپٹل پہ نہ ہو تو ہم مطالبہ کرتے ہیں عرصہ سے کہ وہ کسی کا پریشر میں نہ آئے اور وہ غیر متنازع فیصلہ لے وہ وہ فیصلے لے جو برابری کے ساتھ وہ برابری کے ساتھ ہو جہاں تک ریفیوجیز کا معاملہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارا بورڈرز کو ہمارا بورڈرز کا پولیسنگ کی جائے اور ہمارا بورڈرز سے کوئی انفلکس اس طریقے سے نہ ہو جو ہم نے ماضی میں دیکھا نہیں میں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ قائم علی شاہ صاحب اس صوبہ کا سب سے لمبا عرصہ کے لیے ہمارا وزیر علی بھی رہا ہے اور جو کام قائم علی شاہ صاحب نے کیا وہ آپ کے سامنے ہیں وہ تاریخی کام ہے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا اور جو شروع میں آپ کو یاد ہوگا جس طریقے سے ہم جب حکومت میں تھے ہم ایم کیو ایم بھی ہمارے ساتھ تھے دوسری جماعت بھی ہمارے ساتھ تھے سمجھتے جو پہلے پانچ سال تھے ہم تھوڑا سا محدود رہے جہاں جہاں ہم نے پاور شیڈنگ کیا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے پورا صوبہ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا اور جس طریقے سے چاہاں وہ تھرکول کا منصوبہ ہو یا ہماربا غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سر ایس او کا منصوبہ بہت سے ایسے منصوبے ہیں جو شاہ صاحب نے شروع کیا تھا اور مرادلی شاہ صاحب کنٹینیو کر رہے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے بات نہیں کرنا چاہے یہ دو مختلف سوال جانتا مسلم لیگ کی بات ہے ہم یہ کوشش بالکل نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لوگ چوری کرے یا ان کے طرف جائے اور غلط طریقے سے کسی کو ہمارے ساتھ رکھیں ہاں ہم ایک ساتھ سیاسی جماعت ہیں ہمارے دروازے کھلے ہیں ہر کسی کے لیے جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں گے لیکن ایسا نون لیگ کے لیے آپ کا ایک غلط انیلیسز ہے جہاں تک ایم کی بات ہے قائد عوام شہید الفقار علی بھٹو کا نام لینا اور سندو دیش کا نام لینا ایک ہی جملہ میں وہ تاریخی طور پر نہ سیاسی طور پر ہم وفاق پرست ہیں ہم نے وفاق بنایا ہم نے 1973 کانسٹیوشن دلوایا اور ہمارا یہ سوچ ہے کہ اگر اب ہر صوبہ کو طاقتور بنائیں گے تو پورا وفاق طاقتور ہوگا اور یہ چھوٹے 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 سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو ہمیں لسانیت پر لروانا چاہتے ہیں صوبائیت پر لروانا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم سب پاکستانی ہیں ہم اگر پاکستانی آج ہے تو وہ اس لیے کہ سندھ اسیمبلی نے قرارداد پاکستان پاس کیا تھا اور ہم اپنے صوبے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے محنت کر رہے ہیں دیکھو میں ایک تو کہوں گا کہ جہاں تک میرا مخالف ایک ایک سوال کریں جہاں تک ہمارا مخالف ہے جنہوں نے ابھی تک کچھ کام نہیں کیا ہے اور صرف تنقید جاتے ہیں چانتے ہیں وہ پہلے میں نے کہا ہے کہ وہ نہ کسی اور کو کچھ کرنے کسی اور کو کام کرنے دے رہے ہیں نہ کچھ خود کرنے کو تیار ہے ہمارے پودے پہ تنقید کرنے سے پہلے وہ خود بتائے کہ انہوں نے کہاں کہاں میں نے پہلے بھی کہا نہ ایک اینٹ نہ ایک کترہ پانی نہ ایک میگا وات بجلی اس شہر میں دیا گیا ہے اس جماعت سے جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا جہاں تک لیاری میرا لیاری ریور پہ پوری دنیا میں سب سے بڑا ریور بیٹ پہ جنگلات بن رہا ہے ضرور کچھ پودے جلے ہوئے ہوں گے لیکن زیادہ سر جو ہے وہ اگرے ہیں یہاں بھی آپ کے پیچھے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ کام ہو رہا ہے تو جب کام ہوتا ہے جیسے مرتضی صاحب نے کہا ہے کام ہوتا ہے پیپل سپاتھی کام کرواتے ہیں تو لوگ زیادہ جلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئے ہر کوشش کریں گے کہ دھانگلی اپنایا جائے اور دھانگلی کے تھو ان کو کئی اور موقع ملے ورنہ اگر عوام پہ چھوڑا جائے عوام کی ووٹ پہ چھوڑا جائے تو حکومت کو نظر آ رہا ہے ان کا شکست نظر آ رہا ہے جہاں تک الیکٹرونک ووٹنگ مشینز ہیں اگر ہمارا ریاست یہ چاہتی ہے اگر ہمارا الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے اگر ہمارا پارلمنٹ اور عدلیہ یہ چاہتا ہے کہ اگلا الیکشن متنازہ ہو اگر یہ چاہتا ہے آج سے چاہتے ہیں کہ ہم اگلا الیکشن متنازہ کرا دیں تو آپ یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کا کونسٹور نہ دیں ورنہ 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 جب آپ ایک آر ٹی ایس نہیں چلا سکتے جب پاکستان کے مختلف کونسٹیٹیونسیز میں بجھلی نہیں ہے آپ کیسے ہر پولنگ سٹیشن میں ایک الیکٹرونک ووٹنگ مشین ڈالیں گے اور پھر امید رکھیں گے کہ ہمارے مختلف کونسٹیٹیونسیز ہو چاپ کوادر ہو پشین ہو کمبر شدادکوٹ ہو جیکب آدھ ہو کبائلی باجور ایجنسی ہو وہاں کے عوام وہ کٹاروں میں کھرا ہو کے اب کا الیکٹرونک ووٹنگ مشینز میں جا کے ووٹ ڈالیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک distraction mechanism ہے دھانلی کروانے کا طریقہ کار ہے ہاں electoral reforms کی ضرورت ہے electoral reforms کوئی ایک جماعت نہیں کروا سکتا ہے اگر electoral reforms ہونا ہے تو وہ اجتماعی طور پہ ہو وہ consensus پہ ہو اور اس کے لئے people's party تیار ہے مگر جو ایک یک طرفہ ایک سلسلہ ہوگا جو پی ٹی آئی خود اعلان کریں گے اپنی طور پہ ایک ordinance کے تھو وہ کیسے مانا جائے چاہے وہ electoral مشین ہو یا کوئی اور سجیسٹن ہو وہ ہم کیسے سیریس لی لیں Thank you Thank you Thank you موسیقی